بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جوائن کرنے کے لئے میں آپ کے ساتھ عارف حسین آپ دیکھ رہے ہیں عارف آفیشل یوٹیوب چینل ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آج چکی ہے جمو کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لئے اور ساتھی ساتھ لڈاک کے سرکاری ملازمین کے لئے آپ سبی کے لئے جو ایک بڑی خبر سامنے نکل کر آج چکی ہے ایک امپورٹنٹ انفرمیشن سامنے نکل کر آج چکی ہے ایک امپورٹنٹ انفرمیشن سامنے نکل کر آج چکی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا لیکن یہ سب سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرے ایک چھوٹی سری قویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہو اس چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کے ریکارڈنگ کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے یہ سب سے بہرے جو آپ کو ہماری اس یوٹیوب کینل پر اپڈیٹ ٹائم تو ٹائم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے چلے ایک نظر پہلے آپ اس اپڈیٹ پر ڈالیں کیا کچھ آپ سبھی کے لئے سامنے نکل کر آیا ہے پھر جو ہم آگے بات کریں گے جمہو کشمیر ایک الگ جوٹی اور لداخ ایک الگ جوٹی بن گئی ہے لیکن سرکار نے جب دو جوٹیس بنائی گئی اس کے بعد جمہو کشمیر کے کچھ سرکاری آفیسرز سرکاری ملازموں کو ڈیپوٹیشن پہ لداخ بیجا اور وہاں سے لداخ سے کچھ لوگ جمہو بھی جمہو کشمیر میں بھی آئے جو دونوں جو انٹرچیج ہوا آفیسرز کا سرکاری ملازموں کا یہ ہوا ڈیپوٹیشن بیسیس پر لیکن جی پی فنڈ جو تھا آپ کا جو جی پی فنڈ تھا اس کے کچھ کیسز جو تھے وہ بیڈا سیٹلمنٹ ہی رہے گی کچھ لوگ اٹائر ہوئے کچھ لوگ ابھی وہاں ہیں جی پی فنڈ جو کٹ رہا ہے وہ ان کے کونڈ میں پہنچ رہا ہے جمہ ہو رہا نہیں ہو رہا اس کو لے کر پریشانی سامنے آ رہی تھی اب ایک میکنیزم جو ہے جمہو کشمیر سرکار اور لداخ سرکار جو ہے اس نے ڈونڈ نکالا ہے اور آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ جمہو کشمیر اور لداخ کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے آپ جمہو کشمیر کی سرکار میں تھے اور آپ لداخ گئے ہوئے ہیں اور اب آپ کو چندہ کرنے کی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے آپ کا جی پی فنڈ جو ہے آپ کے کونڈ میں جمع ہو جائے گا سرکار نے ایک نئی ٹیکنیک ایک نیا میکنیزم جو ہے اسے ڈونڈ نکالا ہے جسے جمہو کشمیر سرکار اور لداخ سرکار نے اگری بھی کر لیا ہے اور اسے ایسپٹ بھی کر لیا ہے پوری خبر یہ ہے کہ یہ میکنیزم ہے جس میں سیٹلمنٹ کی جائے گی جی پی فنڈز کی ایس ایل آئی بیلسز کی اور فائنل ری فنڈ کیسز جتنے بھی رہیں گی انپلائی جو جو جوٹی جمہو کشمیر اور لداخ کے ہیں انہیں فائنلائز کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ دوارہ مجھے ڈسیزن جو ہے آج کے دن لیا گیا ہے اس آدیش میں جو آدیش ایشو کیا گیا ہے سنوش ڈی ویدیہ جی جی پریسیور سیکیٹری ہیں گورنمنٹ کے فائنائز ڈپارٹمنٹ کے اگر بات کریں اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو میٹر تھا جس میں ٹرانسفرنگ جو تھی جی پی ایف جانے کی جنرل پرویلنٹ فنڈ بیلنسز جو ایمپلائز کا تھا جو پوسٹر تھے یا پھر ڈیپورٹٹ ہوئے تھے جمہو کشمیر جوٹی تو لڈاک جوٹی ویدیہ پھر وہاں سے یہاں آئے تھی انہیں جو ہے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے دونوں سرکاروں نے رضا مندی جو ہے وہ دے دی ہے ایک پرپوز میکنیزم جو ہے اسے فائنلائز کیا گیا ہے جمہو کشمی سرکار کا لڈاک سرکار کے ساتھ اور جس میں دونوں نے اس میں سہمتی جتائی ہے اور نیو میکنیزم کے تحت جو سیٹلمنٹ ہوگی کیسز کی جو پریئر تھا اب کو جو اکتیس مارچ دوزار بیس سے لے کے جو آلرڈی اپوائنٹ ہوئے تھے دونوں جوٹیز کے اندر اور ان کے لیے ڈیٹیلز جو ہے جی پی ای بیلسیز کی جو ایمپلائز ہیں انہیں شیئر کیا گیا ہے ترہو ان کے ٹرانسفر انٹریز اور ان کے ٹرانسفر جی پی فنڈز کو بینہ ٹرانسفر کیے یہ بھی کہا گیا ہے اس کیسز میں یہ بھی کہا گیا ہے یہ پیرڈ ہے ایک چار دوزار بیس سے لے کے کتیس تین توزار تیس تک جس میں ٹرانسفر ہوئی تھی جو چیکس تھے کنسرن ڈسٹرک فنڈ آفیسز جوٹی جمہو کشمیر کا ہے اسے بھی جو ہے اس میں دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے جو کیسز ہیں جنہیں پرپوز کیا گیا ہے ایسے فائنڈ ریفنڈ کیسز کنسرن ڈرائنگ ڈیسورسنگ آفیسز جو ہیں جانکہ ڈیڈیوز جو ہیں جوٹی لیڈا کے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ثورٹی سے اپنے فنڈ آفیس سے وہ اماؤنٹ جو ہے اسے ٹرانسفر کریں اور یہ ڈیڈیوز کو نکالنا ہوگا کنسرن ڈیڈیوز کو جوٹی لیڈا کنسرن ڈسٹرک فنڈ آفیس سے جمہو کشمیر کی جو جوٹی ہیں وہاں سے یعنی کی جو وہاں کے ڈیڈیو ہوں گے لیڈا کے وہ جوٹی جو جمہو کشمیر کے جو ڈیڈیوز ہیں یہاں سے جو ہے ان کے فنڈ آفیس سے جو ہے ان کا فنڈ کلیکٹ کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کروائیں گے اس کے علاوہ ایک چار دوزہ تیس سے لے کے آنور جو جو جوٹی لیڈا ہے وہ آرڈی ایک آرڈر ایشو کر چکی ہے جو اس کا نمبر ہے دوستو انہتر ایف دوزہ تیس اور یہ ایک کس دو دوزہ تیس کو نکالا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا مینڈیٹی ڈیریکشنز دی گئی تھی جتنے بھی جی پی فنڈ سبسکرشنز ایمپلائیز کی ہیں یوٹی لیڈاک جمہو کشمیر کی جو ڈیپوٹیشن بیسیز پر یوٹی لیڈاک میں گے ہوئے ہیں اور جن پر جو جی پی ایف ہے وہ ڈیپوزٹ نہیں ہوا ہے وہ آکاؤنٹ ہے جو یوٹی لیڈاک کا ہوگا وہ اس کی سبسکرشن جو ہے وہ لے گا اور جو ڈیپوٹی جمہو کشمیر سے اور وہی جو ڈیریکشنز ہیں وہ جیس ٹکلی دی گئی تھی اور گائیڈلینز کو اینشور کیا گیا تھا کہ سیملیس ٹرانسفر جو ہے جی پی ایس بیالیسیز جو ایمپلائیز ہیں جو ڈیپوٹی لیڈاک اور جو ڈیپوٹی جمہو کشمیر کے جو پیریڈ تھا جس پیریڈ میں جب ان کی ڈیپوٹیشن پر انہیں بیجا گیا انہیں بینا ان کے فنڈز کو ٹرانسفر کی ان کے جو ڈیپوٹی فنڈ ہے ان کے کاؤنڈ میں پہنچ را چاہیے اب اس میکنیزم کو پرپوز کیا گیا تھا جسے دونوں سرکاروں نے کر لیا ہے ان کی جمہو کشمیر اور ردا کی سرکاروں نے سرکاروں نے سرکر لیا ہے